اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں سب اسمیر یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کو دنیا کے ایسے پرسرار اور آدم خور قبیلوں کے بارے میں بتاؤں گا جو انسانی گوشت کھانے کے اتنے شوقین ہیں کہ اگر ان کو اپنا شکار نہ ملے یہ اپنے بچوں تک کو کٹ کر کھا جاتے ہیں اور یہ دنیا کے ایسے پرسرار اور خوفناک علاقوں میں آباد ہیں جہاں پر ایک عام آدمی جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا اور جس نے بھی ان کے قبیلے میں جا کر ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کی وہ زندہ واپس نہ آ سکا دوستو آج کا ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ آج کا ویڈیو آپ کو کافی حیران کر دے گا تو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا ہرگز مت بولیے گا ٹورومونا قبیلہ دوستو ٹورومونا قبیلہ ساؤتھ امریکہ کے ملک بولیویا کے ایمازون جنگل میں مقیم ہے اور اس قبیلے میں رہنے والے لوگوں کی یہ خاصیت مانی جاتی ہے کہ جس جگہ یہ رہتے ہیں وہاں دنیا کے زہریلے ترین جانوروں کا دیرہ ہے یہ جانور اتنے زہریلے ہے کہ آج تک کسی بھی سائنسدان نے وہاں جانے کی چورت نہیں کی لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ان جانوروں کے ساتھ گھل مل کر رہتے ہیں بلکہ کچھا بھی کھا جاتے ہیں کیونکہ ان کے قبیلے کے ہر فرق کا خون اتنا زہریلہ ہے کہ ان پر کوئی زہر اثر ہی نہیں کرتا اس قبیلے کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑے خزانے کی ہزاروں سال سے حفاظت کر رہے ہیں کئی لوگ اس خزانے کے بارے میں سن کر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن زہریلے جانوروں اور اس قبیلے کے لوگوں نے ان کا انچام عبرتناک بنا دیا کچھ کی گلی سڑی لاشیں ملی لیکن اکثر کا کوئی سراغ نہ مل سکا کیونکہ یہ وحشی ان کی ہڈیاں تک کھا گئے خزانے کے بارے میں اگر مزید بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی حفاظت خواتین جنگجو کرتی ہیں جن کو شروع سے ہی اسی کام کے لیے تربیت دی جاتی ہے قبیلہ رکھ یہ قبیلہ ویتنام میں واقعہ ہے ویتنام اور امریکہ کی جنگ کے دوران جب خطرہ بہت بڑھ گیا تھا تو اسلہ اور بارود چھپانے کی کوشش میں بہت سارے فوجی دستے ویتنام کے جنگلوں کی تہہ میں پہنچ گئے وہاں وہاں جہاں ان سے پہلے کبھی کوئی انسان نہ پہنچ سکا تھا وہاں پر ان کو بہت سی پریصرار اور عجیب اور غریب چیزیں دیکھنے کو ملی وہاں پر ان کو کچھ ایسے افراد نظر آئے جن کو پوری طرح سے دیکھنا بہت مشکل تھا کیونکہ وہ درختوں کے پیچھے چھپے رہتے تھے اور ایک درخت سے دوسرے درخت کے پیچھے اس قدر تیسی سے چھپتے کہ دیکھنے والے کو یوں ہی لگتا کہ جیسے درخت چل رہے ہیں اور وہ بہت ڈر گئے لیکن پھر جب اور فوجی دستوں کو بلوا کر صحیح سے چھان بین کرائی گی تو پتا چلا کہ یہ چند انسانوں پر مشتمل ایک قبیلہ ہے جن کا کلچر کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ کالے جادو پر بہت یقین رکھتے ہیں اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ جانوروں کو بھی ہم اپنے کابو میں کر سکتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اس قبیلے کے لیڈر کی بات جب ایک فوجی نے ماننے سے انکار کر دیا تو اس نے اس پر ایک ایسا جادو کیا کہ اس کے موز سے فوراں خون اور چاگ نکلنے لگی اور یکتم اس کی موت واقعہ ہو گئی سنٹینل آئیلینڈ انڈیا کے ساحل پر واقعہ یہ وہ قبیلہ ہے جس کے رہائشی ساٹھ ہزار سالوں سے اسی جزیرے تک محدود رہے ہیں اور باہر کی دنیا سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ان کی کل کائنات یہ جزیرہ ہے اور باہر کے لوگوں کو یہ خلائی مخلوق سمجھتے ہیں اور یہ آج بھی اسی انداز میں زندگی گزار رہے ہیں جس طرح ہزاروں سال پہلے انسان گزارتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ابھی تک آگ جلانا تک نہ سیکھی اور یہ پھلوں اور کچھی مچھلیوں پر گزارا کرتے ہیں جب پہلی مرتبہ ایک بحری جہاز بائچانس اس جزیرے سے ٹکر آیا اور اس پر سوار لوگ اتر کر جزیرے کی طرف بڑے تو ان وحشیوں نے تیروں کی برسات کر دی اور ان کو بھاگنے پر مجبور کر دیا پھر نوے کی دہائی میں انڈین گورنمنٹ کی طرف سے ان کی طرف دوستی کا پیغام لے کر ایک ٹولا گیا اس طرح تیروں کی برسات ہوئی کہ یہ بھی دم دبا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے پھر حکومت نے ان کی طرف چانے پر پبندی لگا دی نہ صرف اس لیے کیونکہ وہ خطرناک تھے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ دنیا سے کٹ کر رہے ہیں اور جرسیم اور بیماریاں برداشت کرنے کی قوت مدافعت نہیں رکھتے اور نزلہ زکام جیسی معمولی بیماریاں بھی ان کی جان لے لے گی دوہزار سات میں دو مچھیرے مچھلی کا شکار کرتے ہوئے غلطی سے ان کے جزیرے کے قریب چلے گئے اور ان وحشیوں نے ان کو قتل کر کے ان کا گوشت نوچ کر کھا لیا جب ایک ہیلیکاپٹر ان کی ڈیڈ باڈی لینے آیا تو انہوں نے اس پرتیروں کی برسات کر دی پھر دوہزار اٹھارہ میں جان ایلن نامی ایک امریکی شخص اس قبیلے میں اپنا مذہب کرسچینٹی پھیلانے کی غرض سے اس طرف گیا لیکن اس کی بھی لاش ہی ملی سرما قبیلہ ساؤت ایتھوپیا میں پائے جانے والا یہ قبیلہ ہزاروں سالوں سے انسانوں سے چھپ کر انجان علاقے میں رہ رہا ہے یہ قبیلہ پوری طرح سے موڈرن انسانوں سے کٹ کر زندگی گزار رہا ہے اس علاقے میں آج تک بجلی کا انتظام نہیں پہنچ سکا اور یہ زبان بھی ایسی بولتے ہیں جو آج تک کسی کو سمجھ نہیں آئی چونکہ یہ لوگ کسی شخص کو بھی اپنے قبیلے کے قریب آنے نہیں دیتے اس لیے ان کی تعداد کا بھی صحیح سے معلوم نہیں ہے لیکن ایک اندازے کے مطابق ان کا قبیلہ دو ہزار افراد پر مشتمل ہے غاروں اور جھوپڑیوں میں رہنے والے یہ افراد بھیڑ بکریوں چنگلی جانوروں اور پھلوں پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں یہ لوگ بیرونی مداخلت کے اتنے سخت خلاف ہیں کہ کوئی بھی شخص جو ان کے علاقے کی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے اس کو پکڑ کر کٹ کر اس کے جسم کے کچھ عذا پکا کر کھا جاتے ہیں اور باقی عذا کو علاقے کی حدود سے باہر عبرت کے طور پر پھینک دیتے ہیں کوروبو قبیلہ یہ قبیلہ برازیل کے ایمازون چنگل میں پایا جاتا ہے یہ قبیلہ بہت خطرناک ہے کیونکہ اس قبیلے کے ہر فرد کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود ہوتا ہے چاہے وہ کسی لکڑی کا بنا ہو یا پھر کسی جانور کی ہڈی کا یہ اس سے ڈائریکٹ اپنے دشمن کے سر پر مار کر اسے چند سیکنڈ میں قتل کر دیتے ہیں یہ نئے افراد کو دیکھ کر اس قدر پھرتی سے حملہ کرتے ہیں کہ اگلے کو سملنے کا موقع نہیں دیتے چند سال قبل جب یہ قبیلہ دنیا کی نظر میں آیا تو اس کے قریب ترین علاقے کی حکومت نے چند افراد کا ایک ٹولہ ان کے بارے میں جاننے کے لیے بھیجا تو ان میں سے سات افراد کو انہوں نے مار ڈالا اور ان کا گوش کھا کر ہڈیاں جنگل میں پھینک دی یہ جنگل کے زہریلے جانوروں کو مار کر ان کا زہر نکال کر اپنے تیروں پر لگا کر وار کرتے ہیں تاکہ جس کو تیر لگے وہ اس کے زہر سے ہی مر جائے جب اس قبیلے کو لگا کہ اب ہم موڈرن دنیا کی نظر میں آ گئے ہیں اور اب لوگ فوجیں لے کر ہمارے ساتھ جنگ کرنے پہنچ جائیں گے تو وہ اس علاقے سے ہجرت کر کے کسی گمنام علاقے میں چلے گئے اور آج تک ان کا کوئی سراغ نہ مل سکا دوستو ان قبیلوں کے بارے میں ریسرچ کرنے کے بعد میں اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ مست رہو اپنی مستی میں نہ جاؤ کسی کی بستی میں جو آئے تمہاری بستی میں تم آگ لگا دو اس کی ہستی میں یہ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ تم اپنی دنیا میں خوش رہو اور ہمیں ہماری دنیا میں خوش رہنے دو دوستو اس کے ساتھ آپ لوگ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی میں خوشیاں تلاش کریں اور خوش رہیں اور سمیر چوہدری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ